اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات جیسا کہ میرے علمیں آیا ہے کہ سعودی عرب کا کراؤن پرنس محمد بن سلمان چودہ نومبر کو ہندوستان کے دورے پر وزیر آدم ہندوستان کے مہمان ہوئے میں اس اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے سے اپنی ملت سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جتنا ہو سکے وزیر آدم ہندوستان کو منشری آف اکسٹرنل افیرس کو یو اینو کو ان ادام جنت البقی کے کیونکہ سو برس مکمل ہو رہے ہیں لہذا اس کے واسطے آپ خطوط لکھیں آپ ایمیز کریں آپ لیٹرز بھیجیں اور آپ جتنا ہو سکے جنت البقی کے لیے اغبارات کے ذریعے سے ٹی وی چینلز کے ذریعے سے الیکٹرانیک اور پرینٹ میڈیا کے ذریعے سے آواز اٹھائیں تاکہ ہندوستان کی سرکار ہم مسلسل احتیاج کر رہے ہیں مگر ہندوستان کی سرکار ہماری سعودی عرب سے جنت البقی میں جو پرافیٹ آف اسلام حضرت محمد صاحب کی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ اور آئمہ بقی کے مدارات جو منہدم کر دیئے گئے ان کی تعمیر نو نہیں ہو پا رہی ہے لہذا میں اپنے ہندوستان کے وزیر آزم شریع نرندر موڈی جی سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سب کے بشواس کی بات کی تھی ایک شیعہ سمودائے مسلمان سمودائے اور وہ لوگ جو رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کو مانتے ہیں ان کے مدار پر سایا نہیں ہے سعودی عرب کی دھوپ میں رسول کے پریوار کے رسول کے فیملی ممبرز کی قبروں پر سایا نہیں ہے لہذا آپ سعودی عرب پر یہ دباؤں بنائیں کہ سعودی عرب رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی اور آئمہ بقی کے مدارات کی تعمیر کریں اگر وہ تعمیر خود نہیں کر سکتے تو ہمیں اجازت دیں ہم وہاں پر جا کے ہم خود اس کی تعمیر کریں گے میں اس وقت حضرات علماء خطبہ ذاکرین وائزین انجملہ ماتمی کے ذمہ داران اور اپنے قومی ادارے جو ہمارے ہیں اور شیعہ وقلہ میں سب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہر اختلافات کو پس پشت ڈال کے جنت البقی کے نظام کے سو برس مکمل ہو رہے ہیں اور یہ بہترین موقع ہے چودہ نومبر کو سلمان اس وقت ہندوستان کے دورے پر ہے لہذا آپ جتنا ہو سکے اتنے خطوط لکھے تاکہ کم سے کم ہماری آواز ہندوستان کی سرکار تک پہنچے اور ہندوستان کی سرکار سے سعودی حکومت تک پہنچے اس لیے کہ ہمارے زمانے کے امام ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ہماری جدہ کے مدار کی تعمیر کے واسطے کون کون شخص ہے جو کہاں کہاں پر بیٹھ کے احتجاج کر رہا ہے